بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنت کی پڑی کا چینل یہ وہ کپریستان ہے جہاں پہ کفار مکہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفان کر دیتے تھے یہ جگہ آج بھی خالی ہے یہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں بنائے گئی یہ دیکھیں یہاں پر اب یہ بھی چھوٹی چھوٹی قبر بنی ہوئی ہے بچوں کی بیٹیوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ تو ایسے سلوک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کافر تھے اس لئے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایسے کرتے تھے بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ نے پیار کرنے کے دیئے ہیں ممہ بابا کے لئے شیار اپنے کے لئے دیئے ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیٹیوں کے ساتھ ایسے سلوک کرتے ہیں جن سے اللہ پر سکت نراز ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں دی انہوں نے صحیح سے ان کو پالا یہاں تک تھے ان کی شادی کر دی کہ احمد والے دن وہ شخص میرے ساتھ ایسے ٹھہرا ہوگا جیسے دو انگلیاں کٹھی ٹھہرے ہوئی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی فاطمہ سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے بیٹیوں کو اللہ پاک نے رحمت بنا کے پیجے ہے اللہ پاک اس دن بہت خوش ہوتا ہے جس دن کسی کے گھر پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے الحمدلیلہ میں بھی پہلی بیٹی ہوں اپنی ماما بابا کی اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں کیونکہ بیٹیوں کا ماں باب اور اللہ کی سوا کوئی نہیں ہوتا جب میرے بابا اوفیس آتا ہے میں اپنے بابا کو سلام کرتی ہوں شوزو تارتی ہوں اور بابا کو دباتی ہوں اور اپنے بابا کو پانی پیلاتی ہوں کیونکہ اچھی بیٹیاں اپنے ماما باب کا خیار رکھتی ہیں مجھے کبوتروں کو دانا ڈالنا بہت اچھا لگتا ہے خاص کر تو خرم پاک میں یہاں پر بہت سانی آنکھیں دانا بیج رہی ہوتی ہیں ہم ان سے لے کے پھر ہم کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں جب بھی آپ ہرم پاک میں آئے کبوتروں کو دانا ڈالنا کریں کیونکہ سواب ملتا ہے ویسے سعودیہ میں بہت کبوتر ہوتے ہیں جدہ میں بھی بہت زیادہ کبوتر ہیں مدینے میں بھی بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں کبوتر کے دل میں بھی بہت اللہ تعالی کی محبت ہے وہ ہرم پاک میں ہی رہا جاتے ہیں دیکھیں کبوتروں کے بعد بہت سارا دانا پڑھاوے ہیں کیونکہ سب لوگ دالتے ہیں کبوتروں کو دانا ماشاءاللہ لوگ ٹاوہ کے دیکھیں آج پیر مکہ میں بادل بنے ہوئے ہیں بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ کلوک ٹاوہ کی گرین لائٹ دور سے بھی بہت پیاری لگتی ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے عیشہ کی آزان کا ویٹ کر رہی ہوں جب عیشہ کی آزان ہوگی میں نماز پناہ سٹارٹ کر دوں گی ابھی میں یہاں پر خوبصورت منظر دیکھ رہی ہوں بہت تھنڈی تھنڈی آواز چلی موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسیقی بنا رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہے میرا پیارا سبھائی میں کھانا کھانی ہوں یہ ویڈیو بنا رہا ہے ماشاءاللہ میرا بھائی کا نام عد الرحمن ہے اوکے جی میں آپ گھر جانے ہوں اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند رہا ہے مجھے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیچس ویلوگ میں جزاک اللہ اللہ کی امان